السلام الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے پیارے بچوں آج ہم سنٹینسز میں سے ایرر والے سپیلنگ ڈھون لیں گے ان کو انڈرلائن کریں گے اور ری رائٹ کریں گے ایچ آف دیس سنٹینسز کنٹینہ سپیلنگ ایرر انڈرلائن دا ایرر اینڈ رائٹ دا کریکٹ ورجن آف دا سنٹینس ایرر کو مسٹیک بھی کہتے ہیں اور دونے غلطی کہتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں ایک مسٹیک یا غلطی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ سبق دے کر جاتی ہے کیونکہ جو بندہ کام کرتا ہے وہ غلطی سے سیکھتا ہے اپنی غلطیوں کو بھول جائیں اور سبق یاد رکھیں ایک صرف اللہ کی کتاب ہے جو غلطی سے پاک ہے اللہ نے خود سورہ بکرہ میں فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے نہیں کوئی شک اس میں ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے پھر اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں نہ دیکھو گے تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ربطی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو بھلا نظر آتا ہے تم کو کوئی خلل بار بار نظر اٹھاؤ اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے کوئی بھی خلل یا بے ربطی تم نہیں پاؤگے تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ ہمیں تدبر کی دعوت دیتے ہیں علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گدوں تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ قرآن جیت میں بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں قرآن کے ہم پر کچھ حقوق ہیں کہ ہم تلاوت کریں اس پر ایمان لے کر آئیں سمجھ کر پڑیں تدبر کریں عمل کریں اور پھیلائیں تو پیارے بچوں جب تک ہم قرآن کو ترجمہ سے نہیں پڑیں گے ہم اس پہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے نہ ہمیں سمجھ آئے گی نہ تدبر ہوگا نہ عمل ہوگا تو اب پیئے ٹینشن اور سے ان سپیلنگز کو دیکھیں ان میں سے کونسی غلطی ہے اس کو ہم انڈرلائن کریں گے مائی فیورٹ سابجیکٹ اس سائنس فیورٹ کہتے ہیں پسندیدہ کو سابجیکٹ مضمون اور سائنس سائنس ہے تو اس میں دیکھیں فیورٹ کے سویلنگ بھی ٹھیک ہے سابجیکٹ بھی سائنس بھی کچھ گڑھ بڑھ لگتی ہے تو دوبارہ سے آپ اپنی بک میں بھی چیک کر سکتے ہیں تو ہم نے سائنس کو انڈرلائن کیا سائنس کے سویلنگز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کیا ہے ہم نے سویلنگ رولز پڑھے تھے اس میں تھا آئی بی فور ای اور ایکسیپٹ آفٹر سی لیکن سائنس جو ہے وہ ایکسیپشن ہے تو سائنس کے کریکٹ سپیلنگ ہے ایس سی آئی ای این سی ای سائنس نیکسٹ سینٹینس ہے نبیل اینڈ ہیز برادر وینڈ ٹو دیر ہاؤس نبیل اور اس کا بھائی اپنے گھر گئے تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کس چیز کے سپیلنگ جو ہے ان میں ایرر ہے تو اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں دیر کے سپیلنگ جو ہے وہ گڑھ بڑھ نظر آتے ہیں تو دیر شوز اونرشپ کہ یہ ان کا گھار ہے ان کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے تو دیر کے سی سپیلنگ ہے ٹی ای ای آر دیر اور یہ بھی آئی بی فور ای کا جو رول ہے اس کی ایکسیپشن ہے نبیل نبیل and his brother went to their house نیکسٹ ایکسیمپل ہے that leaves are falling on the ground پتے جو ہیں وہ زمین پر گر رہے ہیں falling گرنا اور ground زمین پر اب اس کو دوبارہ سے اس سینٹینس کو اپنی بک میں دیکھیں جب ہم نیرولز پڑھے تھے تو leaves نہیں ہوتا leaves کی plural forms جو ہے وہ leaves ہوتی ہے تو یہاں پہ leaves ہے تو جب بھی کوئی noun جس کے end میں f یا fe آتا ہو تو وہ ves میں change ہو جاتا ہے اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ leaves کی plural form leaves ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو یوں لکھیں گے the leaves are falling on the ground پتے زمین پر گر رہے ہیں next sentence it was cold so I sat by the fireplace بہت صدی تھی تو میں آدشتان کے پاس بیٹھ گیا fireplace کو آدشتان کہتے ہیں اردو میں اب یہاں پہ دیکھیں کہ کس چیز سپیلنگ میں mistake ہے کچھ fireplace جو ہے اس کے spelling میں mistake ہے وہ کیسے ہم نے دیکھا تھا کہ compound words جو ہوتے ہیں words that are made from two smaller words put together اور اور جب اور جب ان سے ایک word بنتا ہے اس میں کوئی space نہیں ہوتی کوئی dash نہیں ہوتی اسی طرح آپ دیکھیں fire اور place دو الہیدہ words ہیں ان سے ملکہ fireplace بنتا ہے تو اس کا correct version جو ہوگا وہ fireplace ہوگی without any space next sentence ہے my mother washed the dishes اب آپ دیکھیں میری امی نے ڈشیں دھوئیں یا plate دھوئیں اب ہم نے دیکھا تھا کہ dishes جو ہیں اس کے spelling کیا ہوتے ہیں dishes جو ہیں وہ plural noun ہے ٹھیک ہے تو my mother washed the dishes تو sh پہ end ہو رہا ہے تو جب ہم نے rules کیے تھے تو جو بھی word جو ہے وہ sh پہ end ہو تو اس کی plural form میں آپ yes add کرتے ہیں تو اس لیے dish سے dishes بنے گا اس کے آگے plural form میں بنانے کے لیے yes add کریں گے تو correct version جو ہے وہ ہوگی my mother wash the dishes میری امی نے plate دھوئیں next sentence ہے in the summer گرمیوں میں i visited my grandmother's house اب آپ یہاں دیکھیں کہ grandmother's جو ہے وہ ایک ہے singular noun ہے اور جب singular noun کی possession آپ show کرتے ہیں اس میں apostrophe ہونا چاہئے لیکن یہاں پہ s سے پہلے apostrophe نہیں ہیں تو grandmother's جو ہے وہ error ہے تو possessive nouns میں apostrophe لگا کے پھر s لگاتے ہیں possessive nouns میں تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ correct version جو ہے وہ ہوگی in the summer i visited my grandmother's house apostrophe کے بعد s لگے گا پیارے بچوں امیدہ آپ سبق کی سمجھ سبق 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 سبق